اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں بہت ہی آسان ونیلا سپونج کیک کی ریسپی اس کے لیے ہم باول میں سب سے پہلے دو انڈے لے کر انہیں بیٹھ کر لیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی شگر ون کپ شگر اس میں ایڈ کر دوں گے اور اسے ہم اچھے طرح سے بلینڈ کر لیں گے جب تک کہ شگر اس میں مکس ہو جائے گی اور یہ ماجرین ہے ٹو ٹیبل سپون ہم ماجرین کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ہم فوراں سے بلینڈ کر لیں گے بہت سیمپل سے آسان سے سیمپل سپونج کیک ہے اوون میں ہم اسے فوراں سے کس طرح سے ریڈی کریں گے ہم نے ان سب کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا اب میں اس میں یہ پلین فلاور ون کپ اسے میں نے اچھی طرح سے سٹین کر لیا تھا اب میں اسے اس مکسچر میں ایڈ کر دوں گی اور اب ہم اسے دوبارہ سے اچھی طرح سے اس سارے امیزے کو بلینڈ کرتے جائیں گے میکسیما اس سے تین سے چار منٹر تک ہم بلینڈ کریں گے جب تک کہ یہ سارا مکسچر ہمارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا پکنے کے لئے بننے کے لئے بلکل ریڈی ہو جائے گا اتنی در تک ہم اسے اسی طرح سے بلینڈ کرتے جائیں گے یہ سارا میدہ جو ہے انڈا یہ سارا میٹریل جو ہے وہ بلکل یکجہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ابھی ہم اسے مزید اور دو منٹر تک اچھی طرح سے اور بلینڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اچھی کنسسٹینسی تک یہ جو ہے ہمارا میٹریل وہ ہم نے اسے بلینڈ کر لیا ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئیں اب ہم اس میں ون فورت ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ پاوڈر کا اس میں ایڈ کریں گے اگین اسے ہم بلینڈ کریں گے تاکہ یہ جو بیکنگ پاوڈر ہے وہ بھی ہمارے امیزے میں اچھی طرح سے مکس اپ ہو جائے اب ہم یہاں پر یہ ہاف ٹی سپون جو ہے وینیلا ایسنس کا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہارٹلی فیو سیکنڈ کے لیے اگین ہم اسے بلینڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا میٹریل جو ہے وہ پکنے کے لیے ریڈی ہو جائے گا بلکل اچھی طرح سے ہم نے اسے بلینڈ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی تھک کنسسٹینسی کا جو ہے ہمارا میٹریل ریڈی ہونا چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ چمچ کے ساتھ کس طرح سے نیچے گر رہے ہیں نہ ہی یہ زیادہ تھک ہو نہ زیادہ یہ تھن ہو میٹریل ہمارا بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے اس کے لیے آپ کوئی سا بھی کیک پین یا کوئی سی بھی ڈیش لے لیں اسے آئل کے ساتھ آئل لگا لیں اچھی طرح سے میں نے یہ شیشے کی ڈیش لیا ہے اسے آپ آئل لگا لیں بٹر لگا لیں ماجرین لگا لیں کچھ بھی جو ہے آپ کے پاس اسے لگا لیں بس ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو کیک ہے وہ پیندے کے نیچے چپکنا نہیں چاہیے اس لیے ہم اسے چاروں سائڈوں سے ٹریک کو اچھی طرح سے آئل لگا لیں گے اور اب ہم اس کے اندر جو ہمارا میٹریل ہے کیک ریڈی کرنے کے لیے اسے ہم ڈیش کے اندر اس کے تھن لیڈ لگائیں گے یہ میک شور آپ کو کر لینا چاہیے کہ جب بھی ہم کیک ریڈی کریں گے تو اس کی لیڈ جو ہوگی وہ میشہ تھن ہوگی اگر ہم نے موٹی لیڈ لگا دی تو وہ کیک اندر سے نہیں پکے گا اوپر سے جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا اس سے ہم اس کی پتی لیڈ لگائیں گے تاکہ جو کیک ہے وہ اوپر سے بھی براؤن ہو اندر جیسے ہی پک جائے اور انشاءاللہ اس کی بہت اچھی سی لک آئے گی آپ اسی طرح سے اسی ریسپی کے حساب سے جب بھی بنائیے گا تو انشاءاللہ اس کی لک بہت اچھی آئے گی یہ آپ دیکھنے کے ہم نے ڈیش کے اندر اپنے کیک ریڈی کرنے والا میٹریل جو ہے وہ سارا اس میں ڈال دیا اب ہم اسے اوون میں رکھیں گے یہاں پر یہ اوون میں رکھنے کے لیے بلکل ریڈی ہے لیئر کو زیادہ موٹا نہیں لگانا اوون کو میں نے پہلے دس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا وان ایٹی ڈیگری سینٹی کریٹ پر ہم اسے تھرٹی فائی منٹ کے لیے بیک کریں گے آپ کو اوون پہلے اچھی طرح سے ہیٹ اپ ہونا چاہیے اب ہم نے ڈش کو اوون میں رکھ دیا اب ہم اسے پین تیس منٹ کے لیے اسے طرح سے چھوڑ دیں گے جب تک یہ بلکل پک جائے گا ریڈی ہو جائے گا چلیں جی یہ پین تیس منٹ ہو چکے ہم نے جو ہمارا کیک تھا ہم نے اوون میں رکھا تھا بیک ہونے کے لیے سباہر نکال لی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ کناروں سے بھی اچھی طرح سے پک گیا ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے اب ہم اس کے کٹنگ کر کے دیکھتے ہیں یہ یقینا انشاءاللہ اندر سے بھی بہت اچھی طرح سے پک چکا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کی لیئر زیادہ موٹی نہیں لگائی گی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور اچھی سے اس کے لکھ آ رہی ہے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھی بنے گی اسی طرح سے بنائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ